السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میش چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوں گے ہستے رہیں اور مسکراتے رہیں گائیس سوری سب سے پہلے بہت 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 سوری کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ کل ہمارا پارسل آ رہے جو کہ کل نہیں آیا سارا دن انتظار کرتے رہے پیسے بھی پڑھے رہے تو وہ آج رسیب ہو رہے کہ کیا وہ آ جا رہے پارسل تو ہم لوگ پارسل کے انتظار میں تھے دس بچے کا پارسل بار نکاحا تھا اب ٹائم ہو چکا ہے مطلب 15 منٹ رہے چکے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ آج لائل شیئر کریں گے کیونکہ ان کا پتہ نہیں ہوتا اور میں نے آرڈر کیا تو قریبا آج چھٹا دین ایسا ہے نا جمعہ والا دن ہم نے آرڈر کیا تھا جمعہ ہفتہ ادوار سمار منگل پاسپاہ دین ہیں تو انہوں نے کہا تھا تین دک میں رسیب ہو جاتے ہیں ایک ہفتے کے اندر اندر رسیب ہو جاتے ہیں سیکنڈ پارسل ہم نے پرسو ڈلیور کیا تھا مطلب پرسو آرڈر دیا تھا اور انہوں نے ڈلیور کروایا ہوگا میرے خیال میں کل اور ہمارے پاس پہنچے گا دو تین دن بعد اس کے لئے پیسے کا انتظام کرنا اور گائز میرا پرس بالکل خالی میرا پرس میں ایک رپیہ نہیں ہے دعا کیجئے گا آپ آج مجھے پیسے رہے باقی معاملات باہر میں دیکھتے رہیں گے تو گائز میں مورننگ میری جانب صبح صبح آج کا رسطہ ہوتی ہے کہ بچوں کو شویٹ کہتے ہیں سونے دو آپ خود ہوتھو کپڑے اس طریقے کرتی ہوں اس کے بعد شویٹ کا ناشتہ اپناتی ان کا جوس وغیر اپناتی ہوں دوسرا دین ہے یہ دوڑا شیدول چینج کی ہے وہ کہتے ہیں بس بچوں کو ریلیکس ہونے دو پتہ نہیں کیا کیا اپنے سٹوڑیاں عدالت کی سناتے رہتے ہیں تو مجھے بھی بڑا ترس تھا جاتا ہے اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے پہلے سالیاں اٹھتی تھی ایک جنہی کا پریسٹری کرتی تھی دوسری جوس بناتی تھی میں شویپ کا ناشتہ بناتی تھی اب میں سارا کامیں بہتو دکھا رہی ہوتی ہوں میرے نا سر میں آج پھر سے درد سٹارٹ ہو رہا ہے اس جگہ میں نے کھانی ہے ٹیبلٹ ٹھیک ہے اور ناشتہ میری چائے ہیں بڑے 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 آج میں نے کتنے دن بار صرف ایک چائی بھی ہوتی ہے صبح ناشتہ میں کتنے دن بار میں نے آج اپنی ویڈیو قرآن مالے ڈا دی ہے تو گائز آپ بھی انتظار کریں ہم بھی انتظار کرتے ہیں پارسل کا پھر آپ سے پارسل والے نے کی ہے جی کال اور ہمارے تینوں بچے باہر کھڑے ہیں پارسل کی انتظار میں امنا اتنی بیچین ہے کیونکہ بچیوں کو آپ کو بتا ہے بہت زیادہ شوق ہوتا ہے میک اپ کا تو میک اپ کا سمان آ رہا ہے اس لئے امنا کے آپ بچینی دیکھیں ہمار کا بیٹ کر رہے ہیں دو تین ایل پاہت آئیں گے کیا ہے تو پیجے ہیں انہا نے کہ ہم خود بن گیا ہمزہ پیسے بھی لیا ہے بار کھڑے چاہاں امنا کا امنا ابھی تن نہیں پہنچا ہے وہ وہ دیکھیں گے اس وار ہے ہمارا پارسل آ رہے ہیں ہمارا پارسل آ رہے ہیں پیسے دینے کے باری آگئی ہے چلو آؤ شکریہ یہ ڈبا نہ پھڑیں ہے نا بسکر یہ انہاں کا گفت ہے انہوں نے کہا تھا ہمیں امی یہ ہم دونوں کو پہنائیں گے آپ انہوں نے کہتا ہے یہ دونوں کا گفت ہوگا یہ لکھو ماں یہ انہاں ان دونوں میں سے ایک آپ کی ہے میں نے تجھے والے لیا بھئی پرپل والی لیکن یہ رکھ دو ٹھیک ہے یہ ہے ہمارا پارسل ہمارے پاس یہ دو چیزیں نہیں ہمارے میک اپ میں یہ کیا ہے امہ یہ میری ہے اکھو کوئن ہی تمہاری سب دونوں امہ امہ مانے کو کیا کر رہی آنی بینوں کو امہ یہ والا میرا پچھر ہے یہ دونوں آپ کی اس کو ہم دیکھیں کھولیں امہ یہ کیا آپ نے ہوگا دیا ہے ہانی نہ کرو ایک منٹ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہے بلشا مکس کر کے جو لگاتے ہیں یہ بڑا پیارا لگاتا اور یہ ہے آئی شیڈوز اور اس کی برش نہیں ہے ہم جائیں گے اب آپ کو لیں گے ہم جائیں گے ہم جائیں گے ہم جائیں گے ہم جائیں گے ماشاءاللہ یہ بھی آ چکے ہیں اور اس کے برش وہ ان کے پاس نہیں تھے ہم جائیں گے اور کیا ہے دیکھو لائنر یہ بھی ہمارے پاس تھا لیکن اچھے والا نہیں تھا تو اس کو بھی دیکھیں گے کہ یہ کیسا ہے اپی رکھو اچھا ویڈیو بڑے بڑے لگ رہے تھے لائنر یہ وہ لائنر ہے جو آنکھ کے نیچے لگایا جاتا ہے شمر کے لئے ہانی کے لگا لیکن یہ ایسے کر کے تاکہ آنکھ بڑی تاکہ آسو آ رہے ہیں اچھی ہے دیکھو 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 آرد میک اپ آپ کو نہیں آپ کے بال بڑے ہیں صفائیاں ہو چکی ہیں ابھی صالح یہاں سے پہنچا لگا کے گئیے ان کو موبائل رکھنے کی دے رہے ہیں یہ موبائل اٹھا لیتی ہے جوٹی گاہ ہیں میں دیکھ کر آئی تھی دیکھیں یہ دیکھیں یہ زبان نہیں کروڑ رہے مرموز مرے جاتے وہ کوئی نے کہاں مجھے کام بتا دیں گے مکھیہ یہ نہیں ہے نہیں ہمزہ ہمزہ کھلو جاؤ اب انہوں نے کچھے اندر دیں ایک کھولا دے دیکھیں کھل کھلتے ہیں ہمیں چل کھل چل کھل یہ لے ہانے امبائی لے جا یہ لے امبائی لے جا ہم پڑھانے پہنچ چکے ہیں تین ٹیوشن بھی ہم نے پڑھا لی ہیں اور گرمی ہمزہ 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 بھی گرمی میں ساتھ ہوتا ہے اور یہاں ہماری سکوٹی پہلے کھڑی ہوتی ہے اب ان کی گاڑی اور کار آئی بھی ہے ہماری وہاں کھڑی بھی ہے یہ گھر ہے جہاں ہمتھانے تو گائز بہت گرمی ہے دعا کیجئے گا اللہ پاک آج جانا کچھ کرم کریں محسم کیا حالیں تین ہی دیکھیں فل دھوپ تھی اس لئے اندر نہیں لے کر آئی ہمزہ جانا جا رہا ہے اس کو آئے شویب لینے اس کے بعد میں ان بچوں کو پڑھا لوں اس کے بعد جاؤں گی جاؤ جاؤ بابا آگئے صبح والے ٹیوشن ہم نے کلیر کر لیے ہیں اور سامنے سے جانا بادل آ تو رائے اللہ کرے میں کہتے ہوں آندھی یا بارش آ جائے بہت زیادہ گرمی ہے گائز میرے تو آج بس ہوئی بھی ہے سر میں بھی شدید درد سٹارٹ ہوا ہے اور شام کے ساڑھے چار ہو چکے ہیں اگر آپ کو پیچھے سے نظارہ دکھائیں نظر آ رہا ہو تو بادل جانا تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے اور اس سائد پر دھوپ ہے ساری تو چلتے ہیں جی گھر اور آپ کو بھی صورتحال دکھاتے ہیں گھر کی کیا ہے بچے میرے خیال میں ٹوشن چلے گئے ہوں گے تو سکوٹی جانا وہ بھی ہماری آج تھوڑی سی کہیں بھی چارچ نہیں ہوئی خراب ہوئی اس کا چارجر جانا وہ خراب ہوا ہے تو بس یہی ڈر رہتا ہے چارجر اگر خراب ہو کہ جلدی سے گھر پہنچ جائیں سامنے سے بادل جانا وہ آ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہی بادل ہمیں خوش کر دیتے ہیں لیکن تھوڑے دیر بعد جب یہ مٹیاں گرا کے چلے جاتے ہیں تو ہم گھر کو صاف کرنے میں لگ جاتے ہیں گھر میں جون کی تون سٹارٹ ہو جاتی ہے کالونی میں ہم پہنچ چکے ہیں اور بھیڑ بکریاں ہر چیزیں یہاں اتنی گھرمی میں آئی ہوئی ہیں لوگ چرا رہے ہیں اپنی ہم لوگ گھر پہنچ چکے اور یہ چوزیں ہمارے جانے یہ بیٹھ ماری ہوئی یہ دیکھیں یہ میرے بچوں کو اتنے پسند ہیں جو لڑ پکڑ پکڑوں کو نہیں ہے آپ کو چکے ہیں مہ آجا ہر چکے ہیں ہم جو رے پکڑ پکڑھ میں ہرا اور سishes ہم جزے نہیں جو یہ پہنچ جاتے ہیں کین دو ہے которой میرے بیٹھا ہے کین دو ہے کی اچھ و víadar 2550 کل کریں Woooh چاہا چلا کون bibi سکوٹی ہماری چارج نہیں ہو رہی بہت کوشش کی ہے چارج کرنے کی تو اس کو شویب نے اتار کے رکھ دی ہے چارج نہیں ہو رہی میں ابھی دری بیٹھی ہوں شام کے ٹیوشن مجھے تقریباً پہلا ٹیوشن دینا ہے ساڑھے چھے بجے اور پونے چھے ہو رہی ہے ایسپرینٹ صاحب کو کھانا دی ہے اب انہوں نے کھانا کھا لی ہے یہ کرواتے ہیں جی چیک سکوٹی کو یہ آئیں گے پھر ہم چلیں گے پڑھانے تو ابھی پھر حال میں چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے شویب اندے پیچنا ہیک ودے تھیا ہاں نہیں دا اندہا سالے دا ریجسٹر وہ کو جلد کروامنے وہ اتھو نہیں تھیا وہ آدم صاحب کو گتہ کہنی اوہ میں دا ریجسٹر ہمزہ چاہ کے پھاڑ چھوڑے جان تو یہ کھل چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں سکوٹی خالی کرتے ہیں سکوٹی کے اندر تھا ایک تھا ہم نے درزند کو سوٹ دینا ہے جو کہ اس نے ہمارا نہ وہ نہیں کیا فون نہیں اٹھایا یہ والا سوٹ میں اس کو دینا تھا اور یہ جو میں نے کروانی تھی اس کی رپیرگ مطبع اس کی زپ ٹھیک کروانی تھی یہ ہے جی سالے ہاں کا ریجسٹر جو کہ حمزہ نے پھاڑ ہے اور وہ بیچاری بڑی پریشان ہے اور اس کو ہم اتارتے ہیں سکوٹی میں نے اتنا کچھ تھا آپ کی سوچ ہو بھی جی ہر شای پھوی جب ہر شای پھوی جب کیا؟ دو ری ہے یہ ہی چھے نہیں بس 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 یہ ہی نہیں تھیند ہی ہم جانے غراب کر کریں چلو ٹھیک ہے بس چلو ٹھیک ہے بس چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے کڑکت نہیں ہے نہ ایڈے تھی نہیں ایڈے تھی نہیں کھل لے نا چلو ٹھیک ہے میں ہر چیز رکھ لوں پھر ملتے ہیں آپ کو جب یہ سکوٹی آ جائے گی نہ پھر ملیں گے سکوٹی ہماری بن کے آ چکی ہے بنوائیں اور ٹھیک ہے اب ہم جا رہے ہیں جی پڑھانے ہانی میرے ساتھ جا رہی ہے امنا میرا پرس لے کر آؤ شبن ہے میں آپ آدھن ویڈیو بات کریں بند کرو جو میں ہر ان گستہ کر رہا ہے اور ہمارے چوچے موچے یہ دیکھیں یہ نیچے نہ آ جائیں آپ کہیں کہ یہ جب یہ آپ کی گھر آتی ہے چوچے آتے ہیں تو آپین کی ویڈیو بناتے کیا ہمارے سامنے آ جاتے ہیں بمیٹ پڑھیں ملکم بک اچھا میں نے یہاں دیکھیں کس یہاں خڑے وقت پتا ہے یہ کیا کیا یہ کیا کیا شور بہت تا سو ہم نے وائس جنا وہ کار دیئے شویب کے کام دیکھیں بچوں نے بھنیاں کارٹی ہیں اور ان سے پوچھے دھوئی ہیں انہوں نے کہا نہیں ہم نے صاف کی ہیں انہوں نے اٹھا کے ساری بھنیاں دھولی ہیں اب ان کو دوبٹے پر پھیلا دیئے اور اب یہ کیا گئی اتنی گرمی ہے اور مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ میں ان بھنیوں کو سیٹ کیسے کروں کیونکہ یہ ساری چکناہٹ ہو چکی ہے اور اب مجھے خود گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ میں ان بھنیوں کا کرنا کیا ہے اب یہ سکانے کے چکر میں کہہ رہے مجھے کہہ رہے میں تجھے سکا کے دوں گا اب پتہ نہیں یہ کیسے سکا کر دیں گے بچے بھی ساتھ مل جائیں گے اور یہ بھی اور مجھے اور زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے میری امنا جو رہا کہہ رہی ہے آپ بابا کے سار لڑائی کر رہی ہے میں نے کہا یا تو کاٹتے ہی نا میں خود ہی آگر سارا کرتی مجھے آدھا گھنٹہ ہو گئے بھنیوں کو فرائی کرتے ہوئے اور وہ ساری چکناہٹ پر چکناہٹ ہو رہی ہے ہمارے پاس یہاں اوپر لائٹ نہیں لگی بھی میں آپ کو صحیح سے دکھاتی ٹاماٹر کاٹ کر میں جو نا وہ گرینٹ کر رہی ہوں اور بس اب ان بھنیوں کی چکناہٹ ختم ہو اس کے بعد ہم نے ڈالنے پیاس اور اس کو جو نا ہم نے بھنائی کرنی سارا مثالہ ڈال کر آج کیلئے اتنے انشاءاللہ نیکس بلوگ میں آپ کے ساتھ ملقات ہوگی اپنا رکھے گا خیال ہمیں رکھے گا دعاوں میں اللہ حافظ